ایف آئیے سائبر کرائم ونگ نے کراچی اور اندونے سندھ ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے آپریشن سائبر اسٹروم شروع کر دیا ہے ادارے نے بڑے پیمانے پر غیر خانونی سیمز کے دھندے کے خلاف کا روائیاں کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ایف آئیے سائبر کرائم سندھ کی غیر خانونی سیموں کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں اندونے سندھ کچھے کے علاقوں میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر لی گئیں آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن میں ناظرہ کے دو ملازمین شامل ہیں ایف آئیے سائبر کرائم سیل کے سربراہ عمران ریاض نے انکشاف کیا کہ جالی سیمز کی ریجسٹریشن کرا کر کچھے کے ٹاکوں کو فرام کی جا رہی تھی اور اس میں وفاقی ادارے کے ملازمین بھی ملوث ہیں جبکہ پنجاب کے کچھے کے علاقے میں بھی منظمان کے بینل صوبائی رابطے تھے سکھر اور گھوٹکی میں ایف آئیے کے چھاپوں میں دو فرانچائز سیل کر دی گئیں اور دس ہزار کے قریب انگوٹھوں کی نشان تحویل میں لے لیے گئے انہوں نے بتایا کہ چائل پورنگرافی میں بھی سیمز استعمال کی جا رہی تھی ڈاکوں کی جانب سے شہریوں کے انگوٹھوں کے نشانات حاصل کرنے کا نیا طریقہ بھی سامنے آ گیا ہے امران ریاض کا کہنا ہے کہ ناظرہ ملازمین فارم کی سکرین شارٹ لے کر بڑے بیمانے پر فرانچائز کو فراہم کرتے تھے ادارہ کسی چیز میں ملوث نہیں لیکن ناظرہ کے کچھ ملازمین اس دندے میں ملوث ہیں اور ناظرہ کا ڈیٹا لیک کرتے تھے ان کا مزید کہنا تھا ناظرہ کے ذریعے انگوٹھوں کے نشان حاصل کر لیے جاتے تھے اور ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا تھا جالی سیمز کی ریسٹریشن کے بعد خواتین کی آواز میں کئی شہریوں کو آگوا کیا جاتا ہے امران ریاض نے بتایا کہ ایف آئی ایے ایسے جرائم پشا افراد کی سرکوبی کے لیے ایک بڑا آپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی